جنرل آسم مونیر صاحب سے ملے اور یہ ایک ورکشاپ ہے بسیکلی کوئٹا والی اس ورکشاپ کے جو پارٹسپنٹس ہیں انہوں نے جنرل آسم مونیر صاحب سے ملاقات کی کچھ گھنٹے طویل یہ ملاقات تھی بڑی سیر حاصل اس میں گفتگو ہوئی اور میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ اس کے اندر سے ظاہری بات ہے کہ جو اس کے مندرجات ہیں وہ سامنے نہیں آسکتے اور جو صحافی ہیں وہاں پر وہ ایک رول کے تحت جو آف داریکڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ باہر نہیں لان سکتے اور میں سم بتا ہوں کہ اگر لاتے بھی ہیں تو وہ پھر پروفیشنل ڈسونیسٹی ہوتی ہے لانے بھی نہیں چاہیے اگر وہاں پر یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ آپ کو کوئی کہہ دے کہ یہ آف داریکڈ ہے یا چیٹم آس رول کے تحت ہے لیکن ظاہری بات ہے ایک عمومی تاثر جو ہے وہ اس سے باہر آ رہا ہے اور بہت سے صحافی سے ریپورٹ بھی کر رہے ہیں جس میں چار پانچ بڑی عام باتیں تھیں کہ نو مائی کے واقعات جو ہیں ان واقعات کے اندر کسی بھی صورت کوئی مرسی نہیں د دکھائی جائے گی کوئی رحم نہیں دکھائی جائے گا ملوث لوگوں کے حوالے سے اور یہ رینڈ لائن عبور ہوئی ہے یہ ایک طرح کا نو گیارہ ہے پاکستان کی فوج کے لیے اور یہ اس کے بعد اب کچھ نہیں ہے اور آبویسلی سیکنڈلی یہ چیز بھی واضح کی گئی کہ چائے فوج کے اندر کوئی حاضر سروس ہوا یا جو بھی ہوا کراس دی بورڈ آپ اعتصاب دیکھیں گے کسی کے لیے کوئی بچت نہیں ہوگی اور چائے وہ خدیجہ شاہوں یا جو بھی ہوں اور یہ بھی چیز کہی گئی د دیاری بات ہے کہ اور یہ ایک نیرٹیو بھی ہے اور یہ بات بھی کہی گئی کہ اگر چیف آف دی آمی سٹاف جنرل آسم منیر کا اپنا بیٹا بھی اس میں ملوث ہوتا تو اس کے خلاف بھی اسی طرح کی کر روائی ہوتی کیونکہ ان کے بقول یہ ایک رینڈ لائن بہت بڑے لیول پہ جا کے یہ رینڈ لائن جو ہے یہ عبور ہوئی ہے تو یہ ایک دفعہ چلیں یہ چیزیں ہو گئی اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی سامنے آ رہی ہے اور جب یہ پوچھا گیا کہ آپ تو بہت زیادہ پرازم ہیں اور دیاری بات ہے کہ ملٹری لیڈرشپ اس حوالے سے بہت واضح ہے بہت کلیر ہے ملٹری لیڈرشپ کی اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نومائی کے واقعات کے حوالے سے جو کچھ ہونا ہے اس سب کے اندر جوڈیشری میں بھی بہت سے معاملات چل رہے ہیں وہاں پہ سماعت ہو رہی ہے اور اگر اس کے اندر کچھ ہوتا ہے تو ایک جو اس سے آخذ کی گئی ہے چیز وہ بڑی دلچسپ بھی ہے بہت زیادہ اور معنی خیز بھی ہے کیونکہ اس میں یہ بات کہی گئی اور یہ نیاریٹ اس میں سے نکلا کہ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں جوڈیشری کے لیول پر ان کا پرسنل انٹرسٹ ہو سکتا ہے but this is not in the national انٹرسٹ if they do so یعنی اگر ملٹری کوٹس کے اندر ان لوگوں کے ٹرائل اور obviously اس کے اندر اب یہ بھی چیز سامنے آ رہی ہے کہ اگر ملٹری کوٹس میں سیویلینز جو ہیں ان کے ٹرائل کے اوپر کوئی آرڈر آ جاتا ہے تو پچھلے جتنے دہشتگرد جو ہیں جنہیں ملٹری کوٹس کے اندر جن کا ٹرائل کیا گیا ان کی سزاؤں کے ا بہت بڑا سوالیاں نشان لگ جائے گا اور ایک بہت بڑا لیگل اور جوڈیشل کرائسز جو ہے وہ پاکستان کے اندر امرج کر سکتا ہے اور ظاہری بات ہے اس سب کے اندر obviously کوئی پروسیجر یا اس طرح کا ڈیسیئن بھی آ سکتا ہے کہ جو لوگ ملٹری کوٹس کے حوالے کیے گئے کیا وہ کسی پروسیجر کے تحت اس میں کیا دلائل دیئے گا اس طرح کی چیزیں بھی لیکن ظاہری بات ہے ایک چیز بڑی واضح ہے کہ گورنمنٹ بھی یہ واضح کر چکی اور اب ایک گراؤنڈ بھی مل چکا ہے اس سے پہلے تو چودہ مہی کے الیکشن کرانے والے کیس کے اندر تو فیصلے کے اندر تو کوئی گراؤنڈ بھی نہیں تھے اب تو گراؤنڈ بھی مل چکی ہیں کہ دو سینئر جج اور ایک نامزل چیف جسٹس نے اس بنچ کوئی غیر قانونی کہہ دیا تو ہم اس کا فیصلہ کیسے مانے آنے والا چیف جسٹس کہہ رہا ہے تو یہ چیزیں obviously گورنمنٹ جو ہے وہ اس فیصلے کو مانے گی نہیں